سن ساتھ ہجری ہے ہجرت کا ساتھاں سال اس سال کے جو دو بڑے واقعات ہیں ان میں سے ایک تو غزوہ خیبر ہے مشہور غزوہ ہے اور بہت زیادہ منصوب ہے اپنے فاتح سیدنا عنی بن ابی طالب حیدر کررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور دوسرا عمرت القضاء ہے وہ عمرہ جو حدیبیہ والے سال نہیں ہو سکا تھا اور اس میں یہ تیع ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عمرہ فرمائیں گے وہ عمرہ اس سال ہوا ہے ساتھویں صدی ہجری کے اندر خیبر کا پہلے بتا دیں غزوہ خیبر خالص اقدامی جہاد ہے ہمارا جو معذرتخواہ طبقہ ہے اسلام کا وہ لوگ جنہوں نے مغربی تہزید کے سامنے گویا ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دفاعی جہاد کا تو چلیں وہ کہتے ہیں کوئی صورت بنتی ہے حملہ ہو رہا تھا تو دفاع کے لیے ہتھیار اٹھائے گئے اقدامی جہاد ان کو سمجھ میں نہیں آتا اقدام کا مطلب ہوتا ہے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی فرمائی ہے اب یہ جو غزوہ خیبر ہے تو غزوہ بدر کے لیے بھی وہ لوگ تعویلات کر لیتے ہیں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور خیال سے نکلے تھے اور پھر وہ لشکر جو ہے وہ اچانک آمنے سامنے آگئے اور جب اچانک آمنے سامنے آگئے تو کافروں نے حملہ کر دیا تو آپ نے اس طرح ہو گیا تو خیبر کے بارے میں یہ جو ہے اس میں تو کہیں سے کوئی لشکر کشی نہیں ہوئی کسی قسم کی تھی یہود کے جو تین قبائل مدینہ منورہ میں رہتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے بار بار ان کے نام آپ کے سامنے آتے رہے بنو نظیر بنو قریزہ اور بنو قینقا یہ تینوں قبائل یکے بعد دیگرے اپنی بدہدی اور غداری اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی معاہدہ شکلی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے نکالے گئے دو تو نکالے گئے اور بنو قریزہ جو تھے وہ زبا کیے گئے سارے کے سارے مرد ان کے تو اور اور پہ ان کی لونڈی اور غلام بنا کر بیچ دی گئے اللہ جلل شانہو نے ان کے عبرتناک انجام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا تو یہ لوگ جب مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے یہود تو یہ خیبر اور اس کے خیبر پہلے سے بھی یہود رہتے تھے اور پھر یہ لوگ بھی مدینہ منورہ سے نکل کر یہ مدینہ کے جو یہود تھے یہ وہاں چلے گئے وہاں جانے کے بعد چونکہ ان کے قبائل نسبتاً بڑے تھے یہ ان کے بھی جا کے وہاں سردار بن گئے جو خیبر کے پہلے سے سیٹلڈ یہود تھے یہ مدینہ سے جانے والے یہود یہ ان کے بڑے بن گئے تھے اور ابھی اس سے پہلے جو ہم نے دو سال پہلے کی بات پڑھی تھی کہ غزوہ خندق وہ جو بنو نظیر کے سردار یا سربراہ کو یہی ابن اختب کی وجہ سے ہوا تھا وہ لوگ یہی خیبر کے آس پاس خیبر ہی میں رہتے تھے یہاں سے وہ مکہ مکرمہ گیا اور جا کر قریش کو بھی آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں خندق کے اوپر اور پھر اس نے جو ہے وہ بنو غطفان کے دیگر عرب قبائل کو بھی آمادہ کیا کہ وہ قریش کا ساتھ دیں اور پھر اس نے جا کر بنو قریزہ کے سردار کو بھی اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بھی اس موقع کے اوپر اہد چکنی کرے اور غداری کرے تو یہ ساری خندق غزوہ خندق کی جو بڑی جنگ تھی اس کے جو پوری پلاننگ تھی وہ ساری کی ساری خیبر کے اندر ہی ہوئی تھی کیونکہ لوگ خیبر میں رہتے تھے یہاں سے مدینہ منوبرہ سے تو نکالے گئے تھے اس لحاظ سے خیبر اب ایک ایسا مرکز بن گیا تھا جہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی مسلمانوں کے خلاف جنگیں ترتیب دی جا رہی تھی اور مختلف قسم کی رشاد دوانیاں وہاں سے ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموشی کے ساتھ رازداری کے ساتھ تیاری کا حکم دیا اور یہ تقریباً محرم یعنی ساتھ حجری کی بلکل آغاز ہے اور آپ کو ظاہر ہے کہ نبی کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی کہ اب جس طرح بن قریضہ کے یہودیوں کو سبق سکھایا گیا ہے ان کی غداری کا ان کی معہدہ شکنی کا اس طرح اب خیبر کے یہودیوں کو بھی ان کی بھی جو ہے وہ ان کو بھی سبق سکھایا جائے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تیاری کریں اور یہ تقریباً سولہ سو صحابہ کی جماعت تھی جو آپ کے ساتھ تھی جن میں چودہ سو جو تھے وہ پیدل تھے ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اور دو سو کے لگ بگ صحابہ ایسے تھے کہ جو سواریوں کے اوپر سوار تھے اور امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے ساتھ تھی اچھا وہ مشہور صحابی ہیں عامر ابن اکوا اور ان کا ذکر بھی آتا ہے تو وہ رجزیہ اشعار عربی میں کہتے ہیں ان اشعار کو جو لشکروں کا حوصلہ بڑھانے کے لئے پڑھے جاتے ہیں تو وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے آگے جا رہے تھے اور بڑے ہی وہ زبردست اور مزدار اشعار ہیں عربی میں چونکہ یہاں پورے اس کے بیان کرنے کا فائدہ نہیں لیکن بہار ہو اللہم لولا لولا انت محتدینا ولا تصدقنا ولا تصلینا کہ اللہ اگر آپ ہمیں ہدایت نہ فرماتے تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ ہم صدقہ دیتے نہ ہم خیرات کر سکتے تھے تو اس طرح وہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے یہ جہادی رجزیہ اشعار کون پڑھ رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آمیر ابن الاکوہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ یرحمہ اللہ یرحمہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو پر رحم فرمائے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غفر علکہ رب اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے آمیر ابن اکوہ سے کہا تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مغفرت کی دعا دیتے تھے کہ اللہ تیری مغفرت فرمائے تو وہ شہید ہو جائے گا تو کہتے ہیں جیسے حضور نے کہا کہ آمیر ابن اکوہ سے کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑے جری تھے وہ کچھ کہہ دیتے تھے جو کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو اکوہ پر جنت واجب ہو گئی کاش کہ آپ ہمیں کچھ دن مزید اکوہ کی بہادری سے فائدہ اٹھانے دیتے مطلب آپ نے اس کو ایسی دعا دے دی کہ اب تو اکوہ گیا اور ان کی جنت وپکی ہو گئی آپ کچھ دن ہمیں مزید اکوہ سے مستفید ہونے دیتے اس کی بہادری کے جوہر ہم لوگ مزید دیکھتے ہیں تو جب آگے گئے صحابہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ بہت اونچی آوازوں میں نارہ تکویر بلند کر رہے تھے اور وہ آوازیں اتنی بلند تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس موقعے میں فرمایا کہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرہ نہیں ہیں اور اس لئے اتنی چیخیں مار مار کر اس کو پکارنے کی ضرورت نہیں اپنے اوپر رحم کرو مطلب اپنی جان کے اوپر رحم کرو اتنا لڑنا بھی ہے آگے جہاد بھی ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح کی سے تھکاؤ نہیں اچھا یہ ایک اور صحابی اس موقع سے ایک بات درمیان میں ہے اور اسی موقع کی مناسبت سے ہے تو بتا دوں ابو موسیٰ علیہ شریف مشہور صحابی فرمانے لگے کہ میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب تھا تو میں ذکر کر رہتے تھے صحابہ ذکر کرتے تھے تو کہتے ہیں میں نے پڑھا کہ میں نے یہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آواز دی ابو موسیٰ تو ظاہر ہے ان کی کنیت ہے ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن قیس تو میں نے کہا لبئی کا یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ میں تجھے جنت کا خزانہ نہ بتاؤں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان ضرور بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے جو وہ پڑھ لیئے تھے آپ کو ان کا پڑھنا اتنا اچھا لگا اور یہ ذکر کہ ان کو کہا کہ یہ جنت کا خزانہ ہے جو انسان اس کو پڑھتا ہے گویا کہ وہ جنت کو حاصل کرنے والا ہو جاتا ہے یعنی یہ کلمہ جنت کی کنجی اور اس کا خزانہ اس سے اس کو پڑھنا چاہیے بہت زیادہ کیونکہ مطلب بڑا پیارا ہے لا حول ولا قوت انسان جب بھی کوئی ایسا کام کرے دیکھیں انسانوں کے کاموں سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نسرت تائید الہی کب اٹھتی ہے کب اللہ تعالیٰ کی تائید سے انسانی کام محروم ہو جاتے ہیں جب انسان کسی کام کے بارے میں یہ سمجھنے لگے کسی اچھے کام کے بارے میں کہ یہ میں نے کیا ہے جب انسان کے دل میں یہ آ جائے اور یہ آ جاتا ہے شیطان ڈال دیتا ہے کسی کے آپ نے مدد کی آپ نے کوئی نیک کام کیا آپ نے کوئی اچھا کام کیا قابل ستائش کام کیا قابل تعریف کام کیا کوئی تقوے والا کوئی نیکی والا کوئی خدمت والا تو انسان کے دل میں اس کا نفس کہتا ہے یہ تو نے کیا اس وقت اس بات کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس کو یہ سمجھائے کہ یہ میں نے نہیں کیا یہ اللہ تعالی نے مجھے توفیق عطا فرمائی اس کے لیے جو کلمہ سب سے زیادہ بہترین ہے اس موقع کے اوپر تو انسان کہے لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظم اسی طرح بعض وقت انسان کسی گناہ کے موقع سے بچ جاتا ہے کسی بہت بڑی رشوت کی اس کو پیشکش ہوئی اور اس نے جو ہے وہ اس کا انکار کر دیا کروڑوں روپے کی پیشکش تھی اور بہت سارے فوائد بعض وقت انسان کو مل رہے ہوتے ہیں وہ نہیں لیتا اب یہ عجر ہے اس کے اوپر لیکن اس کے دل میں اس کا نفس اور شیطان ڈالتا ہے کہ تو نے بڑا کمال کیا تو بڑے کمال کا آدمی دیکھ تو نے اتنی بڑی چیز تھکرا دی اس وقت بھی انسان کو پڑھنا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظم کہ جو انسان اگر کسی چیز سے رکھتا ہے یا انسان کسی چیز کو کرتا ہے تو وہ اللہ جلل شانوں کی مدد اور اس کی تائیدی کی وجہ سے کرتا ہے رات میں آپ پہنچے خیبر آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی عادت شریفہ یہ تھی کہ رات کو جب آپ کہیں پر پہنچتے تھے تو رات کو حملہ نہیں کیا کرتے اور آپ جب رات کو پہنچے اچھا خیبر پورا جو تھا وہ قلوں پر مشتمل تھا یہودیوں کی عادت تھی وہ قلے بنا کر رہتے تھے وہ بڑے بڑے قلے تھے وہ بڑے مضبوط قلے تھے تو وہ اس کے اندر بند ہو جاتے تھے ایک قلے میں پورا پورا قبیلہ بڑے بڑے خاندان کئی کئی سو افراد ایک قلے میں رہتے تھے تو وہ اس کے اندر بند ہو جاتے تھے رات تھی وہ اس کے اندر تھے آپ فجر کی ازان کا انتظار کرتے تھے اور ازان فجر کی آواز اگر اس بستی سے آئے تو چونکہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر مسلمان رہتے ہیں تو پھر آپ وہاں پر حملہ نہیں کیا کرتے تو ازان کا وقت ہوا اور ظاہر بات ہے کہ وہاں سے ازان نہیں ہے سنائی دی اس بستی میں سے تو آپ نے نماز پڑھی صحابہ نے اور جب جیسے ہی تھوڑے اسی روشنی ہوئی تو یہ لوگ نکلے یہ خیبر ذریع علاقہ تھا خیبر ہی خجوریں آج بھی بڑی مشہور ہیں خیبر کے باغات خجوروں کے آج بھی موجود ہیں بہت زیادہ ذری زمین ہیں تو یہ لوگ اپنے قدالیں اور اپنے پھاورے اور اپنے جو جو زرات کا جو سامان ہوتا ہے کھیتی باڑی کا جو سامان ہوتا ہے وہ لے کر نکلے یعنی اپنے قلوں کی دروازے کھولے اور باہر آئے جیسے ہی باہر آئے دیکھا تو سولہ سو صحابہ کا لشکر قلوں کے باہر کھڑا ہوا تو یہ چیخ پڑے محمد والخمیس محمد والخمیس خمیس آپ کو پتہ ہے خمس پانچ کو کہتے ہیں اصل میں لشکر کے پانچ حصے ہوتی قرآن زمانے کیلئے جنگیں ہوتی تھی اس میں ایک لشکر کا آگے والا سامنے والا حصہ ہوتا تھا مقدمت الجیش اس کو کہتے ہیں سامنے کی طرف ہوا کرتا تھا ایک جو ہے وہ یمین دائن طرف ایک یسار ایک ساقہ پیچھے کی طرف اور ایک قلب درمیان کے اندر یعنی ایک درمیان میں ٹکڑی ریجمنٹس کہلیں مختلف ایک سائی دونوں طرف ایک آگے اور ایک پیچھے تو چونکہ لشکر پانچ حصوں کے اوپر مشتمل ہوتا تھا اسے لشکر کے لئے ایک دوسرا نام جو استعمال ہوتا تھا وہ خمیس کا تھا خمسہ سے پانچ سے محمد والخمیس تو اس کے بعد یہ لوگ فوراں واپس اندر کی طرف بھاگے اور جیسے انہوں نے دروازے کھولے اور یہ لشکر دیکھا تو اندر بھاگے اپنے قلوں کی طرف بھاپس اپنے قلوں کی دروازوں کو انہوں نے بند کر دیا اور اندر محصور ہو گئی بند ہو گئے اندر تو ان قلوں کے اندر سے ایک مشہور قلع قلع قموس اور قلع ناعم یہ قموس وہ مشہور قلع ہے جو سب سے زیادہ مستحکم اور اس میں جو جنگ کا نشان تھا وہ سیدہ وگر صدیق کے پاس رہا ایک دن سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی رہا اور تمام تر کوششوں کے باوجود یہ قلع جو ہے یہ فتح نہیں ہو رہا سیدہ علی کرم اللہ وج اپنی آنکھوں میں آشوب چشم کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے اور چند دن کے بعد تشریف لائے وہاں پہنچے آپ نے رات کو یہ فرمایا کہ صبح میں یہ جو نشان ہے جنگ کا جو نشان ہے خاص قسم کا جنڈا یہ میں اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی وہ بڑا محبوب ہے اس کو میں یہ دوں گا اور اس کے ہاتھ پر اللہ جلل شان ہوئی انشاءاللہ فتح نصیب فرمائیں گے تو صحابہ کہتے ہیں یہ سولہ سو صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سب منتظرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنڈا کس کو دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے صبح دوں گا تو کہتے ہیں جب صبح ہوئی اور سب نے اس تمنا اور اس اشتیاخت کے اندر یہ رات گزاری کہ یہ جنڈا ہمیں ملہرے کی خواہش تھی یہ سعادت مجھے ملے تو جب صبح ہوئی تو آپ نے یہ جنڈا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو انعائد فرمایا انہوں نے اپنی آنکھوں میں آشوب کی شکایت کی وہ جو پانی بہتا ہے آنکھوں سے تو آپ نے ان کو بلا کر اپنا لعاب مبارک اپنی تھوک ان کے آنکھوں کے اوپر لگائی اور فوراں ان کی آنکھیں اسے ٹھیک ہو گئیں بلکل درست ہو گئیں کہتے ہیں ایسی ٹھیک ہو گئی جیسے ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی اسی لمحے اس کے بعد آپ نے سیدن علی کرم اللہ وچھ کو جب وہ نشان عطا فرمایا تو آپ نے کہا کہ علی سب سے پہلے ہم کو اسلام کی دعوت دینا اور جو جنگ کے آداب ہیں جو اسلامی جنگوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو بھی کیا اور پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ علی تیری وجہ سے تیرے ذریعے سے اللہ پاک کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے اسلام دے دے وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے دہتر سرخ اونٹوں کا مطلب یہ تھا کہ جو اس زمانے کی سب سے قیمتی ترین سواری کہہ سکتے ہیں سب سے قیمتی ترین مال جو سمجھا جاتا تھا وہ سرخ اونٹ تھے تو کہاں کہ مطلب یہ تھا کہ اگر یہ لوگ اسلام لے آتے ہیں تو جیسے وہ اسلام لے آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے مال اور جانے محفوظ ہو جائیں گی اس جنگ سے پھر کوئی معاشی فائدہ نہیں ہوگا جنگ کا معاشی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا غنیمت ہاتھ آئے اور اگر وہ لوگ پکڑے جائیں تو بطور غلام اور لونڈی کے بکیں وہی مال ہوتا ہے وہ بندہ بھی انسان بھی مال بن جاتا ہے کیونکہ وہ بکتا ہے جنگی قادی جو ہوتا ہے اور ان کے ماں سونے چاندی بھیڑ بکریاں یہ سب کچھ اس وقت ہاتھ میں آتی ہیں جب تک وہ لوگ کلمہ نہ پڑیں تو آپ کا مطلب یہ تھا ہے نظرات کو کہ اگر جنگ سے پہلے یا جنگ کے دوران بھی وہ لوگ اسلام لے آئے تو یہ ہدایہ اور واقعی وہ ہدایہ اسلام پر ہوں تو یہ ہمارے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ غنیمت سے یہ چیز زیادہ بہتا رہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو ہدایت ہی لے کر آئے ہوتے ہیں وہ کوئی مال دولت اور پیسے اور غنیمت کے لئے جنگیں تو نہیں لڑتے ہیں یہ دولت بات ہے کہ وہ جنگ کا ایک حصہ ہے جس کے نتیجے کے اندر وہ ملتی ہیں تو یہ ہوا یعنی آپ نے یہ ان کو رسیت فرمائی اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ واج جو ہیں وہ نکلے ان کی ان کی سربراہی کے اندر پھر اگلا مارکہ ہوا وہ جو آمیر ابن اقواج ان کا ذکر ہوا ان کے انہوں نے بڑی بہادری دکھائی اور ان کے اپنی لڑائی کے دوران ان کی اپنی تلوار آ کر ان کے گھٹنے کو لگی اور اس کو دیکھ کر اور وہ گھٹنے کو لگی اور اسی سے زخم سے ان کا انتقال ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپسی فرما رہے تھے تو شہادت ہوئی ان کی تو ان کے بھائی تھے سلمہ ابن اقواج تو وہ ازرا غمگین تھے تو آپ نے پوچھا کہ سلمہ تم آمیر کی وجہ سے غمگین ہو اپنے بھائی کی شہادت پر غمگین ہو تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں ان کی شہادت پر غمگین نہیں انہوں نے تلوار گھمائی کافر کو مارنے کے لیے وہ گھوم کر خود ان کے گھٹنے پر آ لگی اور اس زخم سے ان کی شہادت ہوئی ہے اب بعض لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہ شہادت نہیں ہے یہ تو خودکشی ہو گئی حالانکہ ان کا ارادہ نہیں تھا غیر اختیاری طور پر لگی ہے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی شہید بھی ہو گیا ہے پتہ نہیں اس کی شہادت اللہ تعالی کے دربار میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا آمیر کے بارے میں اس نے غلط کہا آمیر بہت بڑا مجاہد ہے اور پھر دو ہاتھوں سے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے لئے دو عجر ہیں دو شہیدوں کا عجر ہے اس کے لئے دو شہیدوں کے پرابر اور اس کے بعد پھر آپ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی آمیر ابن اکوا کی اس کے بعد علی کرم اللہ وجہ کا مشہور واقعہ ہے جو مرحب کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا یہودیوں کی طرف سے جو پہلوان نکلا تھا اور علی کرم اللہ وجہ کا وہ مشہور شیر ان اللذی سمتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں جو باہر نکلے ہیں تو وہ اشار پڑھتا وہ آ رہا تھا اپنی بہادری کے اس پر سیدہ علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر حیدر عربی کے اندر شیر کو کہتے ہیں حیدر شیر کے مت کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا اور میں جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں میں جنگل کے شیر کی طرح ڈرانے والا ہوں محیب ہوں کہ مجھے دیکھ کر دشمن ڈرتے ہیں اور جب انہوں نے یہ کہہ کر پہلی تلوہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک مرحب جو ہے وہ لوہے کے اندر ڈھکا ہوا تھا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی اس کے جسم کے اندر جس میں کہا جائے کہ یہاں پر تلوار ماری جا سکتی ہے لیکن حد علی کرم اللہ وجہ کی تلوار تھی ان کا نام ہی شیر خدا ہے اور وہ ذرفقار ان کو کہا جاتا ہے انہوں نے جو اس کے سر میں تلوار ماری تو وہ تلوار لوہے کو چیرتی بھی اس کے سر کو کاٹتی بھی آدھے جسم تک اتر آئی ریج اور یہ ان کی وار تھا سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا اور اس کے بعد یہ قلعہ فتح ہوا یہ قلعہ فتح ہوا تو اس کے بعد اوسان خطا ہو گئے یہودیوں کے اس کے بعد اور قلعے بھی تھے چھوٹے چھوٹے بہت سارے تھے لیکن یہ سارے کے سارے قلعے ایک کے بعد دیگرے فتح ہوتے چلے گئے اس میں اسی جنگ کے اندر حیئی ابن اختب کی بیٹی حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی قیدی بن کر آئی تھی اور پھر چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو معزز لوگ تھے ان کی عزتوں کا یا یوں کہہ لیں کہ ان کے مرتبوں کا اسے تبار سے خیال رکھا جساں پہلے میں نے بتایا تھا غزو بنو مستلق میں جو اس کے سردار تھے بنو مستلق کے حارس ان کی بیٹی حضرت سیدہ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خود نکاح فرمائے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی باکمال خاتون تھی اور حالانکہ ان کا سارا خاندان خیبر کی جنگ کے اندر مارا گیا تھا اور اتنا ان کے خاندان میں جانی نقصان ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور جب آپ نے رخصتی ہوئی جس خیمے میں رات گزاری تو ایک صحابی اس خیمے کے باہر ساری رات پہرہ دیتے رہے رخصتی کی رات تو صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر نکلے دیکھا تو وہ کھڑے ہیں تو ان سے کہا تم یہاں کیوں کھڑے ہو اس نے کہا اے رسول اللہ اس خاتون کے جن سے آپ نے نکاح کیا ہے اس کے باپ بھائی چچے سارے مارے گئے اس جنگ کے اندر اور اس کے فوراں بعد اس سے آپ کا نکاح ہو گیا مجھے خطرہ تھا مجھے اتبینان نہیں تھا میں نے ساری دات آنکھوں میں کٹی ہے یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ان کو دعا دی لیکن امور امیرین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پر آپ نے رخصتی کا ارادہ فرمایا خیبر سے نکلتے ہی کہ یہاں پر پڑھاؤ ڈالا جائے اور رخصتی ہوگی یہ صفیہ کی تو صفیہ نے فرمایا کہ نہیں یہاں پر نہیں تو آگے تو جب آگے چلے گئے تو جا کر جہاں پر پھر وہاں ایک اور جگہ پڑھاؤ ڈالا کافی دور تو آپ نے وہاں صفیہ سے پوچھا کہ صفیہ تم نے پچھلی جگہ جہاں نے پڑھاؤ ڈالا تو تم نے وہاں کیوں انکار کیا انہوں نے کہا کہ وہ جگہ وہاں سے کچھ لوگ خیبر سے فرار بھی ہوئے تھے بھاگے بھی تھے یہودیوں میں سے تو کہا وہ جگہ ان کی جگہوں سے قریب تھی اور مجھے آپ کے بارے میں خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر آپ پر کہ اپنی ہی قوم کے بارے میں کہہ رہی جنگی صاحب کا قوم تھی اچھا بیویوں کے درمیان تو بات ہو جاتی ہے بعض اوقات تو کہیں امہات المؤمنین کے درمیان آپس میں کوئی تھوڑی نوک جھونک ہو گئی تو انہوں نے عدد صفیہ کو کو یہ تانہ دیا کہ یا ابنت اے یہودی اے یہودی کی بیٹی حضر صفیہ سے کہا حضر صفیہ بہت اداس ہوئی اس بات پر مسلمان ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ بہت دلگریفتہ بیٹھی تھی یا رو رہی تھی تو آپ نے پوچھے صفیہ تم کیوں غمزہ دا تو انہوں نے نام لیا کہ ان امہات المؤمنین نے میری سوکنوں نے مجھے کہا ہے کہ تو یہودی کی بیٹی ہے تھی تو صحیح یہودی کی بیٹی لیکن ظاہر بات مسلمان تھی تو حضر نے فرمایا کہ تم ان سے یہ کیوں نہیں کہتی صفیہ جواب میں کہ میں حارون علیہ السلام میرے باپ ہیں اور موسیٰ میرے چچا ہیں اور محمد الرسول اللہ میرے شہر ہیں کہ مجھے ان کو جواب کہ تم لوگ اگر ایک نبی کی بیوی ہو میں تو نبیوں کی بیٹی اور بھتیجی بھی ہوں اس کے ساتھ کہ میرا باپ حارون تھا اور میرا چچا موسیٰ تھا اور محمد الرسول اللہ میرے شہر ہیں تو جب آپ نے یہ ان کو کہا تو اس پر صفیہ کھل اٹھیں اور بڑی خوش ہوئیں ان کو بھی اپنی اس فضیلت کا اندازہ نہیں تھا کہ حضور نے فرمایا کہ تو دونوں طرف سے نبیوں کے ساتھ رشتہ داری یہ تیری کہ تو اولاد بھی نبیوں کی ہے اور بیوی بھی نبی کی ہے تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس مشہور یہ جو غزبہ خیبر ہے اس میں یہ آئے تھے اچھا پھر یہ ہوا کہ جب یہ نکل گئے یہودی یہاں سے کچھ لوگ بھاگے بہت سارے پکڑے گئے ان کا انجام کیا ہوا یہ سب لوگ پھر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں اور ہم یہاں سے چلے جاتے خیبروں پر چھوڑ دیں تو آپ نے اس کو منظور فرمایا کہ ان کو یہاں سے یہ لوگ پہلے مدینہ سے جلاوطن ہو کر یہاں آئے تھے اب یہاں سے جلاوطن ہو رہے تو یہ اس بات کو آپ نے منظور کیا تو جب پھر انہوں نے خود ہی ایک پیشکش کی اور کہا کہ ہم یہ کر ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگ جو ہزارے ہیں یہاں رہیں گے نہیں یہ زمینیں بڑی آباد ہیں ذرخیز ہیں اور ہمیں زمیداری کا سلیقہ بھی ہے طریقہ بھی آتا ہے تو ہم یہاں رہ جاتے ہیں اور ان زمینوں میں سے مسلمانوں کو مسلمانوں کے بیت المال کو خراج ادا کیا کریں گے یعنی زمینوں کو ہم بوئیں گے اس میں کام کریں گے اور پھر ایک بہت بڑا حصہ جو ہے بیت المال کو دیں گے اس بات کو مسلمانوں نے منظور کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا لیکن دیکھیں یہود کا معاملہ کیسا ہوتا ہے آپ نے ان پر رحم فرمایا ان کی جلاوطنی کے فیصلے کے گویا منسوخ کر دیا اور چند دن جو آپ خیبر کے اندر مقیم رہے انہی دنوں کے اندر آپ کو یہودیوں نے زہر دیتی اور وہ جو مشہور آپ کو زہر دینے کا واقعہ ہے زینب بنت حارس نام تھا اس عورت کا جو کہ سلام کی سلام ابن مشکم کی بیوی تھی تو اس نے آپ کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی بکری کا بچہ گوشت بھناوہ بھیجا حضرت بشر ابن برہ ابن معرور وہ بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے اس عورت نے بقاعدہ صحابہ سے پوچھا کہ میں نے حضور کے لئے کھانا تیار کیا تو آپ کو کونسی بکری کا کونسا حصہ بہت پسند تھا آپ بکری کے گوشت میں سے کونسا حصہ شوق سے تناول فرماتے ہیں تو صحابہ نے بتایا کہ آپ کو دستی کا گوشت پسند تو اس نے دستی میں خاص طور پر زہر زیادہ ملائے اس نے اسی لئے پوچھا تھا تو جب کھانا آپ کے سامنے آیا تو آپ نے چکھا اور چکھتے ہی آپ نے ہاتھ روک لیا لیکن آپ کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے بحشر ابن برہ انہوں نے اتنی دیر کے اندر زیادہ کھا لیا آپ نے ان سے کہا کہ ہاتھ روکو ساتھ فالے سے کہا اس نے زہر ملاو ہے تو اس عورت کو بلائے گیا جو جو جس نے یہ دعوت کی تھی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس میں زہر ملایا ہے اس نے کہا میں زہر ملایا ہے کیوں ملایا ہے کہتی ہی میں نے سوچا کہ اگر آپ نبی برہت ہیں تو آپ کو اطلاع ہو جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زہر ملاو ہے اس کے اندر اور اگر آپ نبی برہت نہیں ہیں تو ہماری آپ سے جان چھوڑ جائے گی تو اس لئے ہم آپ سے نجات پا جائیں گے آپ چونکہ لو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو اس عورت کی گردن مارتے ہیں آپ چونکہ اپنی ذات کے بارے میں جو ذات کے ساتھ جسی اس کا تعلق ہوتا ہے اس پہ انتقام نہیں لیا کرتے تھے انتقام آپ نے جن لوگوں سے لیا ہے تو وہ لبوت کا مذاق اڑانے پر رسالت کا مذاق اڑانے پر اللہ تعالیٰ کا آپ کو ذاتی تکلیف اگر کسی نے پہنچائی ہے اس کو تو آپ نے معاف فرمائے تو آپ نے اس پر صحابہ کوئی اجازت نہیں دی اس عورت کی گردن اڑانے کی اور اس کو معاف کیا آپ نے اپنی طرف سے لیکن وہ صحابی جو آپ کے ساتھ بیٹھے گئے تھے دوسری روایت حادیث کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بشر ابن برنا جاتے ان کا انتقال ہو گیا اس زہر کے تھانے کی وجہ سے اب تو اس عورت پر قتل کا مقدمہ بن گیا یعنی قتل اس پر آ گیا ابھی تک تو صرف اٹیمٹ تھا کوشش تھی اب تو قتل آ گیا اور اس کا تعلق اب ظاہر بات ہے کہ آپ کی ذات سے کی بجائے ان صحابی کے لواہقین کے ساتھ تعلق ہو گیا تو آپ نے اس کا معاملہ ان کے خاندان کے حوالے کیا اور دو روایتیں آتی ہیں ایک زیادہ صیرت نگاری یہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت بشر ابن برنا کے لواہقین نے اس عورت کو قصاصاً قتل کیا اسلام نے قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہے تو وہ عورت پھر اس کے اندر لے کر آئی تو ایک روایت جس میں نے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بجے معاف کیا تو وہ روایت یہ بھی ہے کہ پھر وہ عورت مسلمانوں کو اس نے کہا کہ چونکہ آپ کو پتا چل گیا کہ اس کے اندر زہر تھا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نبی پر حق ہیں اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ آس پاس کے جو علاقے تھے مسلمانوں کی یہاں اس فتح کا فوری فائدہ یہ ہوا کہ آس پاس جو جگہیں تھی وہ لوگ خود ہی آگئے اور بغیر کسی جنگ کے انہوں نے آکر ہتھیار ڈال دی ہے وہ جو فدق کا مشہور باغ ہے جس کی وہ بھی اسی موقع کے اوپر غنیمت میں آیا تھا اور چونکہ وہ غنیمت میں فدق کا جو آپ نے شاید باغ فدق کا قصہ سنا ہوا ہوگا وہ اسی موقع کے اوپر آیا تھا قریب تھا خیبر کے بغیر جنگ کے فتح ہوا تھا تو آپ نے اس کو اپنے مصرف کے لیے رکھ لیا تھا اپنے خرچ کے لیے اس کی آمدن کو اور چونکہ آپ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم جو ہیں معاشر الانبیاء ہم دراہم و دینار کی میراس نہیں چھوڑتے اس لیے آپ کی میراس میں جو کچھ تھا وہ آپ کے ان ارشادات کی وجہ سے صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ اور سیدہ عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں آپ کی تمام میراس بیت المال میں جمع کر دی گئی تھی اس فدق کے باغ کی میراس کا دعویٰ لے کر حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس تشریف لائیں تھی کہ یہ جو باغ ہے یہ میرے والد کا تھا ان کے پاس تھا تو یہ ہمیں دیا جائے عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ سارے صحابہ اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کی میراس نہیں ہوتی ہماری میراس جو ہے وہ ہم درہم اور دینار کی میراس نہیں چھوڑتے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی میراس تھی وہ چلی گئی بیت المال کے اندر اور خود ابو بکر کی بیٹی کو بھی میراس نہیں ملی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کبھی تو آٹھویں حصہ جو نبی کا بنتا ہے تو وہ ابو بکر نے بیٹی کو بھی نہیں دیئے کسی نہ بیٹی حضور کی بیٹی کو ملا نہ بکر کی بیٹی کو کچھ ملا نہ عمر کی بیٹی کو کچھ ملا یہ بھی تو حضور کے گھر میں تھی دونوں حضور کے نکاح میں تھی اور اگر میراس بنتی تو ان کا حصہ بھی اس میں سے نکلتا ان کو بھی حصہ ملتا اس میں سے لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارچادات کی وجہ سے انہوں نے اس کا حصہ نہیں کیا باقی اب زبان دراز لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں بناتے ہیں آپ لوگ سنتے رہتے ہوں ظاہر ہے وہ سارا ایک جھوٹ کا کاروبار ہے اور غلط باتیں ہیں صحابہ کی شان کے خلاف ہیں کہ یہ سمجھنا کہ انہوں نے بیت المال میں تھا اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اس پر العیاز باللہ نعوذ باللہ کو خود تو نہیں خفضہ کیا تھا تو بیت المال مسلمانوں کے اجتماعی اموال کا حصہ بن گیا تھا